نواب شہزاد علی خان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اور جو ہمارے لوائکین ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے عزیز ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بے نظیر کی روح سے شرمندہ نہیں ہوگے اور اٹھارہ فرنی کو تیر پر ہی مور لگائیں گے انشاءاللہ تعالی اب میں جیزا کے ذکر کر رہے تھے شہزاد علی خان بھی کہ پچاسی کو جو پینل ہمارا بینر تھا اس میں ایک جو ہمارے محبوب ترین اس علاقے کے لینما ہے میمبر اسمبلی بنے علاقے کی صدمت کی اور ان کے لیے برسم میں اتنا ہی کہوں گا میں اس کا نام نہ لوں اور لوگ بہچانے کہ آپ اپنا تار و فوا بہار کیے آپ کی فرکول تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں اور کھڑے پر استقبال کیے نراغ بھران خان خاکوانی نعلان تکفیر نعلان رشادہ نعلان حاضری نعلان قطع نعلان قطع reporting بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بیٹھ جاؤں بھائی بیٹھ جائے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے دے شاباز ورمانی بہت بیواروانی شباز شکریہ میں میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ سے بہت باتیں کروں لیکن میں آپ کو دیکھ کر اگر کچھ تھوڑا سا نراز ہو گیا ہو وہ کیوں یہاں تھوڑے سے بہت سارے دوست آگے آگے بیٹھے ہیں جو گھروں کا جواب ہی دیتے ہیں خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں جو میرے پچھلے بزرگوں بھائی بیٹھے ہیں یہ گھر سے نراز ہو کر رہے ہیں پہلے یہ بتا کہ آپ نراز ہو کر رہے ہیں یا خوش خوش رہے ہیں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میں سن پتاسی سے یہاں پر آپ کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں آپ کا بھائی ہوں آپ کا برکر ہوں اتنا ضرور ہے کہ خاکوانی گھر میں پیدا ہوا ہوں مجھ میں نہ تو نوابی ہے نہ مجھ میں کچھ دوریا ہے میں آپ کے پاس فس پر بھی بیٹھ سکتا ہوں آپ کو گلے سے بھی لگا سکتا ہوں اور ہمیشہ لگایا اور یقین جانے یہ لڈن لڈن میری اپنی ایک پہشان ہے اور جب میں اسمبلی میں گیا مچاسی میں اور پھر نبے میں تو کسی نے نہیں یہ کہا کہ یہ بیرام واسعہ ہے ہر کسی نے کہا کہ یہ ہلکہ لڈن کا دمیل ہے لہذا جب میں اپنے آپ کو یہی کا کہنا پسند کرتا ہوں اور آپ کا اپنا بھائی اور جو بڑے ہیں ان کا پرخدار بننا میں پسند کرتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ میں دو دفعہ میں نے آپ کے امام ایم پی اے ہلکے کی خدمت کی ہے ایک دفعہ سرکاری جماعت میں بیٹھ کر اور ایک دفعہ اپوزیشن میں بیٹھ کر مجھے پتہ ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھنا اور وہاں سے کچھ چیزیں لے کر آنا اور ہلکے میں دینا کتنا مشکل ہے لیکن اب یہ تباہ سسٹم چینج ہو چکا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بچے جو سن پچاسی میں چھوٹے چھوٹے تھے یا کوئی آٹھ دس سال کی عمر میں تھے وہ آپ خود واردین بن چکے ہوئے اور بن چکے ہیں میں آپ سے ایک ہی الکباس کروں گا کہ یہاں پر بہت ساری باتیں میں سن رہا ہوں خدا رہا کسی کی بات میں مرتا ہے آپ نے ترقی اپنے گھر کی کرنی ہے اگر آپ کا گھر مضبوط اور صاف ہے تو جو بھی یہاں سے گلے گا وہ یہی کہے گا کہ یہاں کے تمام لوگ بہت سلج ہوئے ہیں اور اس کو سلجانا ان لوگیندوں کا کام ہے جن کو آپ نے کامیاب کرانا ہے میں نے اور میاں زید خان صاحب نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں میں نے اپنا بھاجہ شہر جار علی خان دیا جبکہ میاں صاحب فرماتے تھے کہ نوام صاحب آپ خود آئے میں نے کہا نہیں یہ میری کوئی براست نہیں ہے اب میں اپنا عزیز دوں گا اور آپ اپنا عزیز دیں میاں صاحب نے اکرار کہ میں اپنا بیٹا دیتا ہوں اور یہ نوجوان کیا در دونوں طرف وہ بھی نوجوان ہیں وہ بھی نوجوان ہیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کی سرپرستی کروں گا میں ان کے ذات ذات رہوں گا میں ان کے ساتھ چل کر یہاں کی جو مجبوریاں اور دوریاں ہیں میں انشاءاللہ وہ ختم کرنے کے بوری کوشش کروں گا یعظیم خان دلتانا زندہ آبا یعظیم خان دلتانا زندہ آبا موکشار یارلی خان زندہ آبا مجھ کو ٹائم نہ ملا میں چار دفعہ آپ کو میں نے پیش کیا اگر مجھے ٹائم ملتا تو میں یہاں پر وہ کام کر دکھاتا جیسے کہ اپر پنجاب میں لوگوں نے کیے ہیں لیکن کوئی حد نہیں ابھی بھی میں اتنی مجھ میں حیمت ہے کہ میں علاقے کی ترقی کروا سکتا ہوں انشاءاللہ آپ مہربانی کر کے پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائیں دو پرچہ ہوگی جیسے شہدان خان صاحب نے کہا کہ ایک سفید اور ایک سبز اور دونوں پر تیر کا نشان ہوگا اس کو آپ نے دونوں پر مورے لگا کر آپ نے اپنی جماعت پیپلز پارٹی کو کام کرنا ہے اس کو مضبوط بنانا ہے اگر آپ نے اتنی تھوڑی سی ایک سوچ آ جائے کہ جب مرکز مضبوط ہوگا تو آٹومیٹک سوبے بھی مضبوط ہوگی یہ حقم یہ حقم مرکز سے آتی ہے اور صوبوں میں تقسیم ہوتی ہے اور انشاءاللہ جب مرکز بھی اپنا ہوگا صوبہ بھی اپنا ہوگا تو کامیابی اور درقی کیوں نہ ہو خلارہ ان بھیٹوں سے بچیں یہ فصلی بڑھے رہے ہیں جو نہ تیرے ہیں نہ میرے ہیں یہ انگلینڈ کے رہنے والے ہیں جب ہارے گے تو انشاءاللہ وہ جو گھر ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا یہ براہ فروخت ہے اب آپ نے اب آپ نے تھوڑی سی حمد کرنی ہے کہ جس وقت آپ کو مہر اور جو دو کاغذ ملیں گے وہ بہت قیمتی کاغذ ہیں بہت قیمتی ملک کی تقدیر عوام کی تقدیر بدلنے والے وہ دو کاغذ ہیں اگر وہ کاغذ بزار سے ملتے تو خدا کی قسم یہ احتمام بھی نہ ہوتا وہی سے وہ کاغذ لے کر خود مورے نہ گا کر بکسے میں دان دیتے آپ کو یہ تکلیف بھی ہم نہ دیتے لیکن پانچ سال کے بعد آپ کو یہ حق دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ اپنا نمیدہ وہ دخیب کریں اگر آپ میں اتنی بھی سوچ بوجھنا ہو ہم میں کہ ہم اپنا اچھا نمیدہ چون سکیں تو پھر یہ حکومت یقیلہ نہیں یہ خیال ہے میرے دوام بزرگ بیٹھے ہوئے وہ ہاتھ خدا کرے کہ ایک کلاس صاف ہو اور ایک کلاس میرا ہو آپ کس میں بانی پینا پسانت فرمائیں گے صاف میں تو جب ہم یہ پہچاند رکھتے ہیں تو ہم اپنا نمیدہ کیوں نہیں چون سکتے ہم چون سکتے ہیں کسی کے بہتاوے میں مرتا ہے کسی کی باتوں میں مرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا جو کچھ کیا یہ امریکہ کا پریشہ تھا کہ بجریاں لگ رہی ہیں سرکے بڑ رہی ہیں مجھا تو یہ ہے کہ وہ اور اور بہت سارے ازراعہ ہے بہت سارے خلقے ہیں جہاں عربوں کے کام ہوئے عرب ہر اوپے وہاں خرچ ہوئے تو یہ ایک حکومت کا بھی سکیمہ تھی جو انہوں نے دی اور جو انہوں نے یہاں پر وعدے کیے تھے ایک بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا وہ بھی بیرے عزیز ہیں خاتوا نہیں لیکن افسوس یہ کہ ان کے جو کرنٹے اور ان کے جو ساتھی تھے وہاں نے لڈن سے جیت تو لے لی لیکن لڈن کا خیال نہیں کیا میں آپ سے پھر یہ ایہی التماز کروں گا کہ وہ میرے عزیز ہے عزیزداری ایک طرف حقیقت ایک طرف میرے عربانی کا ہاتھ وانی دلتا نائٹ ہاتھ زندہ ہاتھ وانی دلتا نائٹ ہاتھ زندہ ہاتھ وانی دلتا نائٹ ہاتھ زندہ یہاں پر میرے بہت سارے عزیز بزرگ میرے محکم دکھ اے آئے ہوئے ہیں آپ اپنے گھروں میں بھی جا کر ہمارے ہماری جمبت اے بہنے ہیں آپ ان کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی کسی کے غلط بہکابے میں نہ آئیں آپ اپنے اپنے لڈن کی شاہد بنیں اور آپ اپنے گھر کو صاف کر کے یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کرنا ہے اور کامیاب کر کے دکھا دیں انہیں احفاظ کے ساتھ میں آپ سے شکریہ ادا کروں گا اور پیچھے والے جو بیٹے ہیں ان کا بشکور ہوں کہ انہوں نے تھوڑی سی تعلیم بجا رہے ہیں تحلیان لڈن میرا خیال ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں تو خان صاحب کا جو شکوہ بار بار کر رہے ہیں اس کی ترافی کرتے ہوئے ایک بار برکور تعلیم بجا ہے یقیداً خان صاحب کا شکوہ شکوے کی ترافی ہو گئی اور انہوں نے بھی برکور انداز میں نواز صاحب کی باتوں کی ترجمانی کی ہے ان کی باتوں کی تائیس کی ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ اتھارہ فرمی کا دن تیر کی خطہ کا دن ہوگا مذہب سوہنائی اور میں جس لڈن کی عظیم شخصیت کو دعویتینے جارہا ہوں ان کے آنے سے پہلے تین شیر پڑھوں گا جو برکور انداز میں ان کی ترجمانی کریں گے کہ مسکینہ دے نال لڑندہ آدھی نہیں رانہ دے ایک پیر پھڑندہ آدھی نہیں جو باتیں بھی کیتے طور نبائے نے تقریرہ میں چھوٹ گھرندہ آدھی نہیں کہ موٹا جوٹ کے رہنڈہ نال غریبہ دے ظالمہ کولو کھیڑ ہرندہ آدھی نہیں آپ کی برکور تعلیم میں تشریف لاتے ہیں میاں جاویت ممتاب خان دولتانہ ہرے آخر اس ترجم لیڈر کو قرآن اقیبت پیش کریں اور صرف بعد شکریہ نہ کرنا تارڈی محبت تو تارڈی شفقت تو کہ آج نے انہیں بھرپور اندازہ جلسے ہوئے دے لڑے دیچے جنہیں کہ شاید بڑھتے شاید ہم اچھویں نہیں ہوتے یہ تارڈی عقیدت ہے پاکستان پیپلز پارٹی تیری غریبہ بھی پارٹی ہے جنہیں تانو زمینہ تقسیم کیتی ہے لے جنہیں کار خان نے فامی ملکی ہے تیرہ کے وہاں تا فائدہ کیتا ہے جنہیں تانو زمینہ تا کار خانا سٹیل میں اور ایٹم بوم گیتا ہے یہ جنہیں پیپلز پارٹی ہے کار نامے شاید تاڈی یاد کا استعمال لیا ہے کہ انہوں نے پیشلی ہی پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی ہے اور جنہیں بیاری پیپلز پارٹی پڑھا ہے تانو یہاں دیوان ایک تحریش تحسے اور آو اگلی گاہر بیکھو اگلی گاہر بیکھو کاتل لیے کار نامے میں آتا شام اور میں آج تانو کار نامے میں آج تانو کار نامے میں آج تانو اس سے دین لوگ کو دیں شاید تنو شاید تنو شاید تنو شاید تنو اب میں دین گاہر بیکھو کار نامے دسیاں تانو آج تکاتل لیگ دے اور پیرز یہ بیٹو دیش حادث دے گا آج دیکھو جی وہاں سے پہلے کار نامے بیکھو کی نے نہ آتا نا بجلی نا پانی نا جیزل نا 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 تیر وہ مزید کی جن میں ہو نہ کر دیں جن مزید یا رہے دیں آپ کا جنہی علاقہ ہے میں تانیل گھنٹی دینا ہے میری پکی گاڑنا ہے اگر ہل بی بی زندہ ہوتی تو اڈے کر دے باپ ہوتے ایک خیصلہ ہوتا ہوتا ہے شادت تو ایک مہینہ پہلے تیرہ نے جن مزید کر دے بدا ہے نے پراؤں کا بادے کر دیا کر دے باپ پیپر پارٹی نے کر دے نے نہ باپ ہوئی تھا ایک بہی تو دیگArt یاد رکھو نہ خات لہے نہیں سککوگے نہ سپریے نہیں لہی سکوگے نہ بور کچھ لہے سکوگے پھر تیرہی آخر جائے نیا جگہم کینٹ ڈلطانہ نیا جگہم کینٹ ڈلطانہ نیا جگہم کینٹ ڈلطانہ نیا ابلی گانت سرو گول کارنامے آگستان آج یہ ہے کہ تمام اخبار نبیس تمام ریٹائر جنطیئر تمام ریٹائر سرکالی بل آدمی تمام ریٹائر جائے تمام وقلہ کہ ہار تفقہ سامنے آگیا ہے اگر ہرمی اینا ظالمہ کو چھتارہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ میں نے سمجھ نہیں آئی کہ فرقہ تو ہوگا پوری سوڑہ کروار وام اٹھائی ہے ہرمی اینا ظالمہ کو چھتارہ حاصل نہیں ہو سکتا رہنا جانے کے دن ہوئے گا بھرنا میں سمجھنا چھتارہنا وقت آگیا اور پہلی بھر امام میں شعور ہے عوامش اگر پہلے آئی تو دس ویس آر پہلے اے ہوں گا شاید اے دنے دنوں گا ہوں گا بہرحال میرا پہلائے تعلیم بھی واضح ہے اگر پہلے بھی واضح ہے شعور بھی زیادہ ہے ایک واری آر کے اور ختم کرو سائیکل تو عدیس واری بھی ہے ملیمت واری بھی ہے لیکن ایک سائیکل اس مندر سے مجھ غلط کرنے اللہ صداح شعور ہے حقیت میرے اللہ صداح شعور ہے نیا جویب منطر دوردانہ اپنے مقصول سنداز میں اور اپنی سیاسی بصیرت کے حوالے سے بڑی نکتہ آفریم باتیں کر رہے تھے دراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی غربت کا خاتمہ کرتی ہے اور یہ کوتر لیگ غریبوں کا خاتمہ کر رہی ہے اس سے موتان کر جائے اس سے پہلے کہ یہ غریبوں کے لیے مزید پریشانیوں سے پیدا کریں مزید ہو گئی اب ہم بالکل اپنے پروگرام کے آخری منحلے میں داخل ہو گئے ہیں اب میں دعوتے میں جارہا ہوں نیا عظیم خان کے والد محترم سابق چیئرمن دلہ کانسل میہ زائد ہوند دولتانہ کی سبت پک کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز میں بہت سے مخاطب ہو اور چونکہ بہت کام کچھ رہتا ہے ہماری کمپرین خط مونے میں وہ بڑے خوبصورت انداز مخطان انداز میں اپنے پرگام کرتے ہیں میہ زائد خوبصورت انداز بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عظیم دولتانہ صاحب جناب نواب شہریاد صاحب نواب سہبان موزیز حضرات پیارے لندن اور لندن دیت کے دے پیارے پیارے لوگوں اسلام علیکم آجتا ہے جلسہ ویک کے پرانے بات یاد آئے حقیقت دانیا میں میاں ممتاز دی بھی تقریران سنیا ہیں ایسی تھاراں تھے ابباجی دی بھی تقریران سنیا ہیں اور لندن دا جذبہ بھی ویک ہے لندن دی کامیابی بھی ویک ہی ہے وہ بیکنا چاہنا ہو دن واپس آجا میاں در خاندو اندوراں میاں دیم خاندو اندوراں سندا خواہ سوال شہریاد صاحب کھاکوانی سندا خواہ میں لندن دی مٹی رہاں لندن دی مٹی رہاں اور لندن دی مٹی رہے بھی جانا ہے میں لندن دی مٹی رہاں جتنا فقر کرنا جتنی میں لندن نال پیار ہے جتنا توڑی لوگان نال بس ایس تو وقت کے میں توانو کی کواں اساڑی اسی لندن دے اساڑا تھا توسی سارے اسی ابائیاں اسی لندن دی ازردہ تھیان رکھنا ہے اور عظیمیہ صاحب نو کھڑے کرن مقصد بھی اساڑا یہ اسی کہ بہت بیستیاں کرا چکے ہیں اسی ہن اپنی عزت چڑی ہے اس نو خود اپنے حتہ اچھ رکھئے اللہ تو دعا مگیے کہ اللہ صاحب نو کامیاب کرے پسو الیکشن ہے پندرہ سارے پہلے اسی تیمینہ بیبی نو بڑے شاندار طریقے دنال کامیاب کیتا پوسٹ ٹائم ہونے دی حکومت میں مڑی انیس سو ستانوے نویچ انہوں دوبارہ کامیاب کیتا پوسٹ ٹائم ہونے دی حکومت بنی وہ وزیر بنے افسوس کہ انہوں نے لنڈن نال مکمل متریاں دا سلوک کیتا پوسٹ ٹائم پوسٹ ٹائم انہوں نے انہوں گلہ سنیاں پہریاں اور لوگاں نے ایس وار انہوں نے گلہ بڑی آنس سنائی ہے بی بی تو ایم ایم نے تب بند جانا ہے اور پندی سیٹ دے زیادہ زیادہ بہاری کھڑی ہو جا تینوں لوڈن پنگا لینڈی کی ضرورت پہ گی بی بی ممرہ سال اچھ ذرا وکھات اسی کو کم کیتا ہے بی بی نیا ممتار سے میاں ریاض دی اپنے پیودی پاندھان آگئی ہیں کیونکہ اید و کرندی کوشش کر رہی ہیں ایم گلہ جڑیا ہے آج بھی بڑی غلط الفاظ نہ تقریر بی بی نے اچھے کیتی ہے افسوس تاندھانے ہوئے دوزار دو دو دیوچ کچھ خلات اس کے سب میں بن گئے ہیں کہ میں نواب اس آتھان صاحب دی نواب تو نہیں ہے وہ قابل ہی نہیں ہے اس کہہنے کے نواب ہے وہ دی امداد کی تھی تو اٹھے سارا نو پتہ ہے کہ میں اپنا دیرہ دیتا ان ایس تو وقت کے سپورٹ تنی مل سکنے نلا کی مخالفت اور ہوا مطریہ پان جڑا کے جس تو اسانو ڈاڑھ سی اسانو مڑی بلداش کر لیتی ہے ہون اپنیاں داڑیاں دعا نو نہیں پھدا سکتے اسانو اپنے پینا تھی آم کھڑا ہونا آئے گا لٹن دی عزت جڑی ہے کیونکہ عظیمیہ صاحب جڑیں اور لٹن دی عزت آس سے کھڑیں پاڑے آس سے کھڑیں لٹن آس سے کھڑیں دنیا لٹن اٹھانا چاہتی ہے لٹن نہیں ڈکے گا انشاءاللہ لٹن اب آدھ ہوئے گا تامیار ہوئے گا اور بڑا عظیم دوبارہ بنے گا انشاءاللہ پرسٹو الیکشن ہے اسانو دوائے گوٹ تھی ضرورت ہے تیر تے تسی موڑ لانی ہے ایسی طاڑے کھڑو چانے ہیں تسی اپنے ہوئے سواتے اپنے کھڑو بندہ مانگ رہے ہیں میں مانگ رہاں نہ صرف ایسی طاڑے کھڑو ووٹ مانگ رہے ہیں بلکہ تواڑے کھڑو سپورٹ بھی مانگ رہاں اور سپورٹ وہ ہوندی ہے تیر ووٹ تا تسی لانی ہے سپورٹ تر لائے ہیں سپورٹ تا رو ہوندے ہیں جڑا تر کے جاندہ ہے ووٹ بھی مانگ دہ ہے بولنگ دے دن دنیا انہوں کہندہ ہے آپ بھی جاندہ ہے دنیا انہوں بھی کہندہ ہے کہ چلو آؤ چلیں اور جا کے اپنا حق جو ہے استعمال کریں اور لڈنگ کا دھیان رکھیں اسی طاڑے ہوں ایس او ووٹر بھی ضرورت ہے تاڑی ایس او سپورٹر بھی ضرورت ہے تاڑا اعتماد ساڑی پوری کوشش ہوندی ہے کوتہیاں ہو جاندی ہے امید ہے کہ تُو سے ساڑوں ماف کرتے ہوگے انسانہ ماف کیسا مگر اتنا یقین تو آنوی ہے آسانوی ہے کہ جڑا اعتماد تُو سے دے ہوگے او پرسوں اختیار دے وستبدیل ہوئے گا اعتماد اور اے اعتماد جڑا ہے اے یقین رکھو اور اللہ دی میربانی ہے آسانی سیاست صاف ستری ہے اسی سچی انگلہ خود کرنی کوشش کرنے ہے اور تواڑے کل امید کرنے ہے کہ تُو سے ساڑ سچی انگلہ کرو ملک نوشیر خان نگلیان ملک نوشیر خان نگلیان ملک نوشیر خان نگلیان تیردی موشیدی یا تبی غلام ہے غلام ہے ہم پنڈال آمد پر ہمارے چہی تحمید وارم ملک نوشیر احمد خان نگلیان کو تر کے ساتھ کرے ہیں ہم پہ شامدید کہتے ہیں عبریز کرتے ہیں کہ آپ فرخش نام سے اسے اسے ہزاقی کریں گے سیدی موشدی یا تبی 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 ہم پہ شامدید کہتے ہیں ملک نوشی صاحب آپ کے تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ آپ کی مہربانی جو میں کال کر رہا سام کہ اے اختیار جڑا کے اللہ دینا اللہ نے مسیحہ تسیبند ہے عزت اللہ دینا ہے اے اختیار جڑا ہے اے لوٹن دی عزت دی بہانی آستے استعمال ہوئے گا اے اختیار جڑا ہے انشاءاللہ اے توڑے حق آستے استعمال ہوئے گا اے اختیار توڑے مسائل دی حال آستے استعمال ہوئے گا توڑے تمفوظ کیونکہ ہر بندے دا حق ہے اس دی عزت جان مال محفوظ ہوئے اے اوسہ آستے استعمال ہوئے گا اے توڑی ترقی آستے استعمال ہوئے گا تسیب بے فکر رہو اے نجائز استعمال قدی نہیں ہون لکا اے اساڑا اللہ دی مہربانی ہے کوئی اساڑت انگلی ہے میں نہیں اٹھا سکتا کہ اسی جڑا ہے طاقت یا اختیار دے بچ رہ کے کوئی اہمیں غلط کم کیتے ہون اللہ دی بڑی مہربانی ہے اللہ نے اس مسئلے بڑا صرف رکھیتا ہے البتہ ایک چیز کا بھولو کہ اے الیکشن جڑی ہے اے پاکستان دی سب تو خطرناک الیکشن ہے پاکستان دی تاریخ نہیں اے ستر دی الیکشن تو بھی زیادہ خطرناک ہے اس میں نے بڑا الیکشن صحیح ہو گئی مگر بعد اچھ ایک صوبہ نراز مگلہ دیش مشرقی پاکستان ہفتے آنے وچھ نراز ہویا توٹ گیا اے ڈکٹیٹر مشرف اپنی سیڑ دی خاطر اور اے قاتل لیک اپنی سیڑا دی خاطر اے ایس ایس حد تک جامن اتیار ہیں کہ ملک بھی ٹوٹ جائے تو ہنوں پر وہاں کوئی نہیں اے قابل ایک اکشیش نہیں ہے اور اللہ خیر کرے گا اے جو اے نا نے تباہیاں پھیریان جو لال بسجد جو سرہت دیوچ اپنے بنیادہ قتل جیڑا اکبر بکتی رن بلوچستان نراز کر دیتا سرہت سرہت ایس ویلے نراز ہے تو ایڈا اور اوستوبار کے ہن پورے دا پورا صوبہ سندھ جیڑا ہے اوہ جناب ایس ویلے پنجاب تو ایڈا نراز ہے کہ تسیہ سارڈنال کی تاکی تیسرا سارڈا وزیری آزم مار کرتا مجھے پت ہے مجھے پت ہے یہ ضروری باتیں ہیں جو کرنی پڑھ لیے اچھا سو ایس ویلے ایک چیز جڑی ہے تو ہنو سمجھنی چاہیے کہ جیڑا ایس ویلے مرہومہ دا اے ہن قتل ہو چکا ہے اے پیتا نہیں جانا اے بھرنا پہنے اے کرز اساڈے ہوتے چڑ چکا ہے اور ہنو مرہومہ نے جو اے ایسا نو ہمدردی پرسو وکھانی پہنی ہے سندھ ڈال ایسا نو اگر کئی لوگ نہیں بھی دینا چاہتے ووٹ پیپل پارٹی کوئی وجہ دینا انہوں نے بھی قربانی ہے اس دی دینی پہنی ہے کیونکہ اگر ہسی مار کے اور اساڈے اسی پھر بھی اگر ہمدردی نہ کریے تے اوستے نتائج جڑے ہیں او اتنے نقصان دے ہوں گے جڑے کے ساری زندگی اسی پھکتاں گے اے ایسا نو تھوڑا جیسیز مجھ سمجھ جانا چاہیے جیتے تک بی بی دا تعلق ہے مرہومہ بینظیر بوٹو شہید کوئی قربانیاں دی بھی ہاتھ دون دی ہے یا اونا نے اب توڑے عوام توڑے آستے غریبہ آستے پاکستان دی جمہوریت آستے توڑی ازادی آستے توڑے حق آستے اپنی جام لے لیتی اور کی منگ دے ہو چارہ صبح کی زنجی چارہ صبح کی زنجی شہاستہ کی داستہ اٹھا تیرا خاندہ نواز شریف تا ایک سال دی کہہ دینی بناس کا سکا اے ایتھے ایتھے تا شہاستہ کی داستانہ لگیا ہو اور اگر ہونوی جیڑا ہے ہالیوی اتنے اتنی اتنا کچھ کرن تو بعد بھی توسی یہ سوچو کہ پیپل پارٹیز آہاک نہیں بندا تب پھر بڑی زیادتی کرتا حقیقت ملک نہ زیادتی ہے ایسے علاقے نہ زیادتی ہے اور لنڈن جیڑا کے پاکستان دے وچ ایک نا ہے پنجاب دے وچ ایک نا ہے توڑا خیال ہے کہ لنڈن جیڑا ہے کوئی عام چیز ہے نہیں بہت بزن رکھتا ہے اور لنڈن نا جیڑا ہے پاکستان نا اور پنجاب نا بے کھانا ہے دس نا ہے کہ ایس ویلے اور اکمبل طورتے ہم دردی نوے چٹھارا طریق نا شریک ہے اوہ اپنا جیڑا ہے پورے جیڑا ہے اوہ اپنی جیڑا ہے اپنا برومہ دنال اوہ دی کبر نا بھوٹ دے گا اور انشاءاللہ جیڑا ہے اوہ سندھ نال سرکلو ہوئے گا جب تک سورت چاند رہے گا تو تیرا جام رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا تو تیرا جام رہے گا اصاڈی پینل جیڑی ہے اللہ کی مربانی نال بہت پیاری پینل بنی ہوئی ہے اصاڈی خاکوانی سے بانا نال پینل ہے اصاڈی لنگریال سے بانا نال پینل ہے اور اللہ کی بڑی مربانی ہے کہ حالات ایس قسم دے اچھے ہیں اور الگ دین ہے کہ انشاءاللہ عظیمیہ صاحب ملک نوشیر صاحب نواب شریعات صاحب بڑے شاندار تھی کنال انشاءاللہ پرسو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑا جیہ جیڑا ہے اسانوں کیونکہ اسی اس ان مرلے اور مور دے وچ آگئے ہیں اور عظیمے خاتوانی برادری جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے لنگریال برادری جتنی میکسیمم ہو سکتی ہے وائس قسم دے اسوڑی سپورٹ کر رہی ہے اسوڑی ایم پی ایس اسوڑی سپورٹ کر رہے ہیں اور اللڈن دا دھیان کھ رہے ہیں اللڈن دی عزت دا دھیان کھ رہے ہیں آصی وی انہ دا اتنا دھیان کر رہا ہے اے نا بھولی میاں ایزغانت ملتانا 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 البتہ ایک چیز جڑی ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ جو اساڑے ایم پی ایز نے محچانا کہ اسی وی اور اساڑے ایم پی ایز وی اپنے پولنگ ایجنٹس نو سختی نان ہدایت کر دیں کہ او پولنگ ایجنٹس اپنے پولنگ دے ہوتے اپنے عوام نو پیار نان جتنا ہو سکتا ہے وہ سمجھابن مجبور کرن کہ تیر نو بوٹ پانے اور کتھے ہوت نہیں تیر سو اے زمیواری جڑی ہے اساڑے ایم پی ایم میں اساڑے ہوتے اور اساڑے ایم پی ایز دے اے آئے دون دیئے کیونکہ پولنگ جڑا ہے اس دن پولنگ ایجنٹس دے زورتے چل رہے اور دوڑے عوام دیتا ہوتا سو اے چیز جڑی ہے اساڑا خاص دھیان رکھنا پڑا ہے گا ایک چیز اور بھی کہ ایم میں نے دی جڑی ہے وہ ووٹ سبز ہونا ہے ایم پی ایز دا ووٹ سفید ہونا ہے ایک ایس چیز دا بھی طور خاص دھیان رکھنا ہوئے گا کہ گو تیر عظیمیہ سا باستے تیر دے تلے ایک مندوق بھی ہے اور یہ تیر دی شکل دی ہے اس تو پہیز کرنا کہ غلطی نہ چلائی نہ دینا ہو سا اچھا جی ان باقی بہت کلام ہوگی ہیں میں دوسرا نوے موقع دینا ہے ان لڈن دا سوال ہے لڈن دی عظیم دا سوال ہے ان میر بانی نال تسی لاج رکھ لینا میں اس تو بات کے نہیں کہہ سکتا باقی جوڑی بڑی میر جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک عصے کے بعد عوام کا تھاکہ مارتا ہوا سمندر وہ چیزیں یاد دلا رہا ہے کہ جب میر ممتاز خان دولتانہ اور میر ریاض خان دولتانہ کے جلسے ہوا کرتے تھے تو میر صاحب پچھلی بار بھی سنکے میں آپ کو اسی ہزار سے زیادہ موٹ دیئے تھے آپ کے خان دان سے محبت کا ثبوت دیا تھا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اپنے ہی بے وفا نکلے لیکن اس بات آپ سب لوگ جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنے وارڈ کو تقسیم ہونے سے بچائے گے کیونکہ پچھلی بار ہم اسی ہزار وارڈ دے کر بھی پون سال تک انتظار کرتے رہے انشاءالت اللہ اس بار وہ جانتے ہیں کہ اس سلکے سے صرف تیر پہ وٹ پڑے گے اور بی بی کے لئے ویہاڑی بھی ہے اور ریزارف سیٹ بھی ہے تو بی بی تو انشاءاللہ پہنچیں گے ریزارف سیٹ پہ بھی پہنچ سکتی ہیں ویہاڑی سے بھی لیکن اس سنکے سے انشاءاللہ یہ عظیم خانی اسمبلی میں پہنچے گے انشاءاللہ مزید صاحبہین اب ہم اپنے آج کی اس تقریب اختتامی پروگرام کے بلکل اختتامی مراحل میں اور اب جنہوں نے اگلے پانچ سال تک آپ سے آپ کے قریب رہنے کے کچھ واضح کرنے ہیں آپ کی تاہیر آسل کرنی ہے یقیناً آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور یہ آپ کی محبتوں کا ثبوت ہے کہ آپ انہیں چاہتے ہیں تو میں سب سے پہلے گزارش کرنے جاؤں گا ہلکہ دو سب پینتی سے پاکستان پی بلس پارٹی کے امید مار شولہ بیان مقرر ملک نوشیرہن نگریال کو کہ وہ ہی پکور تاہیرہن میں تشریفنا ملک نوشیرہن نگریال امیدی مُنگریال غلامہ غلامے غلامے غلامےظورین غلامیہ حسود میں بازمی طور ملک نوشیرہن نگریال اتاہم نہ مدعوADE نسلی لیان marksore Study کریم اما بعد خوض باللہ نکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا استر سٹیٹ پر بیٹھے ہوئے ہمارے قید جناب حاکی زرگام خان کھاکوانی صاحب جناب نواب شہزاد خان صاحب جناب نواب شہزیار خان صاحب میاں جوید ممتاز خان دلتانہ صاحب اور اسی طرح جناب ہمارے ایم لے کے امید وار پاکستان پیپل پارٹی کے جناب میاں عظیم خان دلتانہ صاحب اور سٹیج پر بیٹھ کروے دوسرے لیڈران کرام اور لڈن کے رہنے والے میرے عظیم دوستو آپ سب کو سلام بولنے پہ پابندی سوچنے پہ تازیریں بولنے پہ پابندی سوچنے پہ تازیریں پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہے زنجیریں اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی دوستوں کو پہچانو دشمنوں کو پہچانو اے سولہ کروہ مسلمانوں اے سولہ کروہ مسلمانوں میرے دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں الیکشن بالکل قریب آ چکا ہے اور آج کا یہ جنہیں غفیر دے کر انڈرڈن میں یہ اتنا بڑا جلسہ دے کر میں یہ ادانے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اٹھاوہ طریق کی جو صبح ہے وہ آپ کی فتح کی صبح ہوگی انشاءاللہ اور یہ فتح کتنی قربانیاں دے کر ہمیں ملے گی یہ ایک انہیرہ بہت بڑا لمبا ایک سلسلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں جب سے یہ وجود میں آیا ہے یا آج جو بھی حکومت آئی جو بھی مخلص لیگر آیا یا آج یہ ایک ایسے چھپے ہاں جو ہمیشہ سے پیچھے رہتے ہیں آپ شروع سے لے لیں قید عظم محمد علی جناب نے اس ملک کو بنایا کتنی قربانیاں دے کر اس ملک کو بنایا مگر اس کا پنجام دیکھیں کہ اس ملک کا مالک جو تھا وہ بچارہ دو گھنٹے جو ہیں وہ ایمبلنس میں بڑا رہا کوئی ایمبلنس خراب کر دی گی اور کوئی ایمبلنس نہیں نہیں آنے دی گی اور اس کی موت واقعہ ہوگی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ موت نے پاکستان لیا قتلی خان کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد ایک ایسے لیڈر نے جنم لیا جس نے گریب عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کناہ دیا اور اس نے کہا حالانکہ وہ شاند ان کی گزار سکتا تھا مگر اس نے کہا کہ یہاں کے رہنے والے گریب عوام میں ان کو جگا کر رہوں گا ان کو شعور دے کر رہوں گا پھر آپ نے دیکھا کہ وہی گریب عوام جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور سیاست جو ہے وہ گریبوں کے قدموں میں ہے وہی لوگ جو سیاست میں بڑا بڑا نام رکھتے تھے انہیں گریبوں میں قدموں میں پڑھ کر وہ سیاست میں اپنی نمہندیاں بچاتے پھرے اور ایک ایسا دور آیا انیس سو ستر میں کہ جب لوگ کہتے تھے کہ باکستان پیپل پارٹی کا کھمبہ بھی کھڑا ہوا تو وہ بھی جیتا ہے انشاءاللہ اس وقت بھی وہی آنات ہے وہی سنات ہے وہی ستر جیازی پوزیشن ہے اور انشاءاللہ تعالی پرسو آپ دیکھیں گے کہ نیعظیم خان دلطانہ اور نواز شہر یار خان اور تمام تحنم جو ہے وہ بہت بڑی اکثریت سے کامیاب ہوگا انشاءاللہ اور یہاں جو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے دو دلطانے کھڑے ہیں میں کہتا ہوں یہ پارٹی کی سیاست ہے نہ دلطانوں کی ہے نہ کسی اور کسی لنڈیانوں کی سیاست ہے ہم پاکستان پیبل پارٹی کے نام کا جو میدوار ہیں ہم قوم کی بات نہیں کرتے ہیں ہم ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس طرح ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ملک بچانے والے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ملک کو تباہ کرنے والے ہیں محترمہ بینزیر بٹر شہید کا کیا قصور تھا اس کا یہی قصور تھا کہ اس نے کہا کہ میں درائیگرون کی سیاست نہیں کروں گی میں غریب عوام کے پاس جاؤں گی ہماری میٹنگ مندل میں ہوئی تو وہ انہیں رکھا گیا محترمہ بینزیر بٹو صاحبہ کو کیا آپ اس طرح کریں محترمہ بہت خطرات ہیں محترمہ نے کہا آپ لوگ ڈرتے ہوں گے محت سے میرے والد نے فانسی کا فندہ قبول کر لیا لیکن غریب عوام کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ بک گئے یا جھک گئے اس کی میں بیٹی ہوں محت میرے لیے کوئی بڑی کہہ لوگ بات نہیں ہے ہر قدم میرے لیے محت ہے لیکن میں ہر قدم رکھوں گی اور محت کا انتظار کروں گی لیکن غریب عوام کو میں بہت ہی ناغہ رہتی کپڑا اور مقام کے دے کر اس حق جو حق ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اٹھا بند ہے آپ دیکھتے ہیں کہ گیس بند ہے دیکھتے ہیں کہ بجلی بند ہے جمہوریت بند ہے جاج بند ہے وکیر بند ہے کہہ لوگے پورا معاشرہ بند ہو چکا ہے اس پاکستان کو کس طرح لے جایا جا رہا ہے یہ پاکستان میں پاکستان پیبل پارٹی کی حکومت آئے گی تو کسانوں کی خوشہ لی آئے گی مزدوروں کی خوشہ لی آئے گی اور عوام جو ہے وہ سوک کا سانس لے گی تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے تاپکھانا طریقہ تیر پر مور لگا کر محترمہ بینظیر بھٹو کی شادت کا آپ بدلہ میں ان کا تلیگ والوں سے جنہوں نے اس ملک کو تباہ کرنے پر کنے ہوئے ہیں جو مسروم بچوں کو قتل کر رہے ہیں جو مسروم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں میں کہتا ہوں انہوں کے ہاتھ پر اتنے خون بھانگ لیا ہے انہوں نے کہ آنا والا وقت آپ کہتے ہیں یہ الیکشن لنے گے یہ الیکشن نہیں لنے گے یہ ملک سے بھاگے گے مگر انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری حکومت بنے گی تو یہ جو گمشتے ہیں یہ حکومت سے بھاگ نہیں جا سکتے یہ ہم ان کو پگڑ کر ان سے انتقام لیں گے اور ان کا اتصاب کرے گے ہم مضرمان بیرزیر بھٹوں کے خون کا اتصاب لیں گے یہ خون جھاں آئے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ تو وہ وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ جو بڑے بڑے خدا بنے بیٹھے ہیں یہ ان کی حالت آپ دیکھیں گے تو آپ پر طرف آئے گا تو میں یہاں کہتا ہوں کہ یہاں کی امیدوار جو کہتی ہے کہ یہ عظیم تو بچہ ہے میں ان کے بعدے میں صرف یہی کہوں گا جس سے انچل ہی نہ اپنے ڈپٹے کا سوارہ جائے جس سے انچل ہی نہ اپنے ڈپٹے کا سوارہ جائے وہ کیا خاص اس گلشن کی وقت کرے گی چارہ صبح کی زنجیر چارہ صبح کی زنجیر اے نبیر کا اے نبیر کا اے نبیر کا دوسری طرف جو امیدوار ہے میں دارے سے کہتا ہوں اس کو ہر قوم میں لے جائے وہ پانچ پانچ آدمیوں کے نام بتا دے تو ہم عظیم دلتانے کو ویسے ہی دست برنار کروا دیں گے اس کا رابطہ ہر قوم میں نہیں بلکہ ہر یونئر قوم سب میں دو دو تین تین آدمیوں سے ہے اس کے بعد عوام میں کوئی روٹس بھی ہے کوئی جڑے نہیں ہے آپ کو وہ عدمی چاہیے آپ کو وہ پینل چاہیے جو گریب عوام کی بات کرے جو آپ کی سڑکوں پر جائے جو آپ کی گریب عوام کی بستیوں میں جائے اس کو بتاؤ کہ آپ لوگوں کے نسائل کیا ہے تو میں آخر میں یہ اس شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ موسم داران کچھ ہور جیا ہے جاگ دے رہنا چوکی ناروی چور جیا ہے جاگ دے رہنا شولہ بیان مکرر ملک نوشیر خان نگریان آپ سے مخاطب تھے اور یقیناً انہوں نے کچھ ایسی باتیں دی تھی کہ سچیاں نالازی ہو لیتھے دور گواہی جاندے کچھ دے من کے شہر دے اندر نیر مچائی جاندے تے دس سو خر کی اس بلشندہ سو سوپن رہنے جتھے مانی کلیا پوٹ پوٹ آت اگائی جاندے تو ہمیں حفاظت کرنے ہے اپنی کلیوں کی اپنی پھولوں کی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نوجوان شاہین ہے کیونکہ بڑھاتا تدبر اور خراست سے کام لیتا ہے لیکن بڑے کام نہیں کر سکتا انقلاق نہیں لاسکتا وہ جوش و جذبہ نہیں ہوتا بوڑی عمر میں کہ وہ سارا کام کر سکے اس لیے ہم خوش کسرت ہیں کہ ہمارے اس حلقے سے جو ہمارے دونوں نوجوان ہیں جو ہمارے امیدوار ہیں تیر کے نشان پر الیکشن لڑے ہیں صبحی حلقہ دو سو چونتیس سے ہمارے آپ کے سب کے امیدوار ہیں نواز شہریار علی خان شہریار کا تو مطلب ہی حکمران ہوتا ہے تو پاک کی بطور تالوں میں پاک کی حدالت میں نواز شہریار علی خان بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستو بزرگو بھائیو اسلام علیکم مالکم السلام پاکستان پیپلز پارٹی غریب کی پارٹی ہے کسان کی پیپلز پارٹی ہے عوام کی پیپلز پارٹی ہے انشاءاللہ تعالی آپ تیر پہ مور لگائیں اور دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی اقتدار میں آکے آپ کے لئے کیا کیا کام کرتی ہے باقی دور حکومت کے آپ نے کام دیکھیں پانچ سال میں نواز شریف پانچ سال میں کافلیگ کا دور دیکھا اس سے پہلے نواز شریف کا دیکھا نواز شریفوں کے دور میں آپ نے دیکھا کوئی کام نہیں ہوا مترمہ تحمینا اور ان کے ساتھ جو امیدوار تھے سوائے جھوٹے وعدے کرنے کے کچھ نہیں کیا اس کے بعد کافلیگ کا دور آیا کافلیگ کا جو ایمپی ایت ہے وہ سوتا ہی رہ گیا پانچ سال اللہ کے حکم سے ابھی بھی سویا ہی ہوا ہے اٹھو دائن اورو اٹھو دائن اورو اٹھو دائن اورو اٹھو دائن اورو آپ اس دفعہ پاکستان پیپس پارٹی کو کامیاب کیجئے انشاءاللہ تعالی میں اپنی طرف سے پورا آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں اور پارٹی کی طرف سے کہ کاموں کا ایک بڑا وسیع جال بچھاؤں گا اس دن میں لوٹن آیا لوٹن کے لوگوں نے مجھ سے دو ہاتے مانگے اور میں نے اپنے پورے دل سے عہد کیا کہ یہ دو ہاتے میں ضرور پورے کروں گا ایک میں لوٹن کو سوئی گیس لے کے دوں گا اور دوسرا میں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تفریح پارک چاہیے میں نے کہا میں ریس کورس پارک کی ترنگا لاہور کی ترنگا یہاں پہ ایک لوٹن میں پارک ضرور بنواؤں گا انشاءاللہ مجھے کامیاب کیجئے سب سے پہلا پروگرام سب سے پہلا بجٹ لوٹن سے ہی شروع ہوگا بس میری یہی آدموں سے ترخواست ہے اٹھارا کو آپ کے دوست اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو بولنگ سٹیشن پہ مقررہ وقت نو بجے لے کے پہنچیں اور صبحی صبح جلدی سے جلدی تیر پہ مورے لگائیں آپ کی یہ مورے انشاءاللہ ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پہ کامیاب کریں گی شکریہ جب تک سورا چاند رہے گا جب تک سورا چاند رہے گا چارے صبح کی زنجی چارے صبح کی زنجی آلتے ہو گئی آلتے ہو گئی آلتے ہو گئی مزید سامین ہم تقریب کیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہے ہیں ہم بھی اپنی منزل کے قریب آتے جا رہے ہیں اور اب اس اسمبلی سے قومی اسمبلی سے ہلکا ایک سورسٹ کہ امیدوار ہم سب کے عظیم لیڈر جنہوں نے صرف دو سالوں میں اتنا ترقیاتی کام کروایا کہ میڈم تیمینہ دولتانہ اپنے پندرہ سالہ امین اے اور منزل کے دور میں نہیں کروا سکی ریکارڈ ہمارا ہے آپ جانتے ہیں اور جہاں والا جنسوں رہے یہ روڈ بھی عظیم خان نے ہی بنوایا ہے جہاں مصد موجود ہے میں عظیم خان کے لیے چار شیر پڑھوں گا جو ان کا منشور بھی ہے پیپس پارٹی کا بھی منشور ہے کہ غربتی تصویر بدل سا شہر دی میں تقدیر بدل سا شہر تو مٹھے بول سنے سا لفظوں دی تاثیر بدل سا تیاجن صاحب کی دے نہیں ملدا ادنا دی زنجیر بدل سا آپ تک کی عدارت میں ہمارے آپ کے مستقبل کے بہت بڑے لیڈر عظیم لیڈر میں عظیم خان دربوں سے میرے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کی ضربتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں بزرگوں لگن کے لوگوں اسلام علیکم آزا سب نے مجھے بہت آزا خوش کیا ہے جیسا آپ نے میرا اشت اقبال کیا مجھے اتنی جانا خوشی ہوئی کہ میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں آپ کی بھی ساری خواہشیں اسی طرح ہی پوری کر دوں اس محصر میں اور کوئی کم ہی نہیں سوائے کہ ہمارے بزرگ میرے دادا امیان ریان میرے دادا امیان ممتاز یہاں وجود نہیں باقی وہ سب خوشیاں یہاں وجود ہیں جو میں سوچ سکتا ہوں یہاں پر میں دوسرے علاقوں سے آنے والے مہمان خاص طور پر خاکوانی سربان ملک نوشیر صاحب اور ہمارے تمام انک یونین کاؤنسلوں سے جو مہمان لدھر پہنچے ہیں بہت ساروں کا خوش آمدید کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے یہ میرا نکڈل ہے بھائی بھائی جو بھائی یہ میرا گھر ہے یہ میرا نکڈل ہے اور یہاں شاندار استقبال کانداز آپ نے دیکھا ہے یہ ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں بیعظیم خان دولتانا بیعظیم خان دولتانا بیعظیم خان دولتانا میں یہاں سے لبنس کا ناظر بنا اور بلکل محدود فانس میں رہتے ہوئے میں نے ان لوگوں کی خدمت کی جب سے باری خدمت جو میں یہاں کی سمجھتا ہوں وہ ہے جو پہنسانہ ہمارا کالیج رکا ہوا تھا پانسانوں سے امالا کا شکر ہے کہ ہم اس کی بلڈنگ پوری تیار ہو گئی ہے اور وہ جو تعلیم کا ذریعہ ادھر ہمارے علاقے کے لیے بڑھے گا وہ میرے حساب سے سب سے بڑی خدمت ہوگی اسی سوچ کے ساتھ ہی میں اپنا سیاست میں ایک اگلا قدم رکھنے لگا ہوں اس الیکشن کا جو فیصلہ میں نے کیا سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ وہ میں نے کیوں کیا میں نے دیکھا کہ ہمارے فانس ویہاری اور کرمکور کے علاقوں میں لگتے رہے بچھلے پانہ سام سے ہمارے گھر ہی کے لوگ ام اے نے بھی رہے وزیر بھی رہے یہ تو نہیں کہ ان کے پاس فانس نہیں آئے یہ تو نہیں کہ ان کے پاس نوکری کے مواقع نہیں آئے سب کچھ آیا ہوگا وغیر وہ سب کچھ ہمارے حصے میں نہیں آیا میں سمجھ سے ہوں کہ اس اداکے پر میرے بزرگوں کی وجہ سے بہت بڑا قرض میرے میرے اوپر آ چکا ہے یہ قرض میں نہیں ہوتارنا ہے میں تو انتظار کر لیتا مگر ہمارا علاقہ اور کسی زیر انتظار کرتا یہ سوچ کے میں نے یہ قدم اٹھایا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سیڈ ایجسمنٹ کا مامنا پورے ملک میں چلا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں میں بڑی امید میں تھا کہ یہ ہمارا الیکشن بغیر لڑائی کے پورا ہو جائے گا مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ ہم آج اس مور پہ کھڑے ہوں گے کہ ہم آمنا سامنا کریں میں ان کا بیٹا ہوں میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ان کی منت کرنے میں میری بزرگ ہے میری عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی کہ میں سو بار ان کی منت کرنوں اسی طرح ہی تیری عان میری عان تیری عان میری عان تیرا عان میرا عان تیری عان میری عان میری عان تیری عان میری عان میری عان میری عان میری عانی مجھے جب ہی میں ان کے پر جاتا تھا تو ایسا ہی کوئی جواب ملتا تھا کہ تم ابھی بیٹھ جاؤ میں دونوں سیٹے چیز کے تمہیں دے دوں گی جب دونوں ہی سیٹے چیز کے دینی تھی تو پہلے دینے میں کیا حرج بات وہی تھی کہ پیچھے جو ان کے خاص مشیر بیٹھے ہیں جنہوں نے آج تک ہمارا ہمارا یا ہمارے علاقے کا فائدہ نہ ہونے دیا وہ ہی ان کو غلط راپے پیر سے لے کے پہنچے ہوئے تھے آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ پہلے بھی ہمارے علاقے کو انہی وجوہات کی وجہ سے کتنے نقصان پہنچے خیر مجھے اب کوئی پرشانی نہیں اللہ کا بہت شکر ہے پورے ہنکے نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور دے رہا ہے وہ نے مجھے بہت عزت دی ہے آخر میں غلطوں ہاتھ لوگ کا ہے جو کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ کسی ایک فیصلہ کسی ایک بندے کا تو نہیں فیصلہ تو ہم سب جو یہاں موجود ہیں کن لوگوں کا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بہت بہتر فیصلہ کریں گے وہ تو صرف یہی چاہتی ہیں کہ یہ ووٹ ہمارے پھر سے بڑھ جائے ووٹ بڑھنے میں صرف ہمارا نقصان ہی نہیں بلکہ اس پورے علاقے کا نقصان ہوا اور ایک رفعہ ان کے لیے بہت نہیں تھا یہ دوسری رفعہ پہ بھی وہی سوچ لے کر پہنچ جائیں خیر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دن کا یہ شاندار استقبال آپ سب کا ادرساروں کا کٹا ہونا ہمارے جلسے میں یہ ایک بہتر سوچ اور بہتر راستہ راستے کی امید دلاتا ہے یہ جتنا اچھا اور ماشاءاللہ بڑا جلسہ ادر ہو رہا ہے کل اس کی خبر پورے ہلکے میں پہنچ جائے گی کہ لوگ دن متحد ہے تو لوگ دن عظیم کے ساتھ متحد ہے اور یقیناً کامیابی بھی اسی طرح ہی ہوگی یہی لوگن کے ووٹ ہیں جن کی لیڈ بنتی ہے یہ لیڈ کسی اور امیدوار سے کہیں نہیں پوری ہوتی یہ لیڈ توڑوں توڑ پہنچ جاتی ہے اور کامیابی کا باعث بنتی ہے باقی تو پورے ہلکے سے ہمیں حصہ ملتا ہے آجا کے جیت تو گھر سے ہی ہوتی ہے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے جس طریقے سے آپ میرے پہ امید رکھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا آپ کے لیے بہتر سوچ رکھوں گا اسی طرح میں آپ سے موٹوں کی امید کرتا ہوں جیسے آپ مجھ سے اپنا حق سمجھ کے اپنا کام مانگتے ہیں اسی طرح میں اپنا حق سمجھ کے آپ سے بہت بانگتا ہوں میرا منشور علاقے کی خدمت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میں چاند زمین پر لے آنگا میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اولین فلس اپنے حلقے کی خدمت کرنا ہوگا میرے میں جذبہ ہے میرے میں عقل ہے میرے میں محنت ہے اور میرے میں اپنا ہٹ ہے اپنے حلقے کی میں سمجھتا ہوں یہی چیزیں ہیں جو کسی بھی شاستدان کو پکا خدمت گزار بناتی ہیں انشاءاللہ میں آپ سے ساں میں ایسا ہی بڑھوں گا دل تو چاہتا ہے کہ انشاءاللہ ایک بھی ایسا ہو کہ ہر بچہ ہمارے اس علاقے کا پڑھا لکھا ہو ہر نوع جوال روزگار کماتا ہو یا کاروبار کے ہزاروں موقعیں ہو یا ہر وہ سہولت میسر ہو جو کسی بھی اچھے شہر میں موجود ہے وہ جو لان لکڈن کا مادہ تیرانوے سے یہاں اسی چوک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں میں بھی سنتا آ رہا ہوں آپ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ لکڈن کو ہم لان لکڈن بنا دیں گے اب اس باری اس پر عملی جامعہ پنایں گے انشاءاللہ ہم حسوس کریں گے کہ دن و دن اس علاقے کے لئے محنت ہوگی اور دن و دن ہمارا علاقہ کامجابی کی طرف چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اس بار پیپلز پارٹی کا زور پورے ملک میں ہے مرکز میں بھی حکومت پیپلز پارٹی کی آ رہی ہے اور سوبے میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے اس سے جانا بہتر موقع ہمیں دوبارہ پتہ نہیں کب ملے گا کہ اپنی سیٹے میں سٹیپلز جیتی جا رہی ہے اپنی حکومت بھی آ رہی ہے لوگ بھی آ کے باس وہ نوجوان ہیں جو میند کش ہیں شہریہ خان نوجوان ہیں میں ان کو جتنا جانتا ہوں ماشاءاللہ بہت میند کش ہے ہم دونوں مل کے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کی وہ خدمت کر سکتے ہیں جیسے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی سب سے پہلی بات میں یہاں یہ کرنے چلوں کہ اللہ تعالی یہ انہیں کامیابی دے جب بندے کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں تو بندہ مضبوط قدم اٹھاتا ہے یہاں میں مینجر منشیوں والی سیاست نہیں کروں گا کلا سامنے بیٹھ کے عظیم خان سلطانہ عظیم خان سلطانہ دن مخصوص ہوں گے جب میں باہر جس شہر میں بھی ہو جہاں مرضی ہوں میں آپ کے سامنے جہاں بیٹھا ہوں گا جو بندہ یہاں آئے گا مجھ سے ڈریکٹ کام دے اس میں آپ کی کوئی شکایت دی رہی گی یوڈنگوانوں سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ میری عزت نہیں بلکہ یہ سیٹ آپ کی عزت ہے آپ اگر اس کو سماریں گے تو انشانت ہے اس کو آپ کے ساتھ رابطہ رکھ کے آپ کے ساتھ مل کے اس کو دس پرہ بہتر کوشش کروں گا سمارنے کی یہ آپ کے سب کچھ سامنے رہے گا پہلے بھی آپ نے میرے کام دیکھیں میری طبیعے سے آپ بہت بہتر واقف ہیں بندے پر جسے ذمہواری آتی ہے تو وہ ذمہواری کے ساتھ ساتھ اپنا ورک بھی زیادہ کر دیتا ہے اس پر اپنا ذہن بھی زیادہ تک متوجہ ہو جاتا ہے اپنا وقت بھی زیادہ مخصوص کرتا ہے اسی طریقے سے جس طرح میں پہلے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دعوں کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا گیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب کو چھوڑ کے میں اگر وہ اپنا بزرگوں کا کام پورا کروں جو مرہ بہت عصے سے اس طرح پہ رکا ہوا ہے الیکشن کے حالات اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بس یہ آج آخری جلسہ ہے پرسو ریزلٹ آنا ہے ریزلٹ بھی پیپلز پارٹی کی تیر کا ریزلٹ آنا ہے بہت پورے ملک میں تیر کو پڑھ رہا ہے بے نظیر کو پڑھ رہا ہے بیپلز پارٹی نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے وہ اس قربانیوں کے بدلے میں صرف آپ سے ایک ووٹ ہی مانگتے ہیں یقیناً آپ اس ووٹ کا پورا احساس رکھیں گے پورا خیال رکھیں گے یہ ہمارا آخری جلسہ ہے اس جلسے میں اپنے سارے ورکر سپورٹرز ساروں کا شکریہ دا کرنا جاتا ہوں جنہوں نے دن رات میند کر کے ہمارا الیکشن جہاں تک مچایا کہ جیت اپنے بلکل سامنے نظر آتی ہے اس موقع پہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بندے کی والدہ دعا کرتی ہو وہ والدہ کبھی بھی شکست وہ بندہ کبھی بھی شکست نہیں کہا سکتا اللہ کا بہت شکر ہے میری والدہ دعا بھی کرتی ہے اور سارے سارے میرے لئے دن رات محنت بھی تو میری تو جیت انشاءاللہ یقینی ہوگی انشاءاللہ نام کر بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آکر نے میں ایک شعر بولنا چاہوں ناثاروں کے لئے جو میرے امتاز نے اسی جگہ پہ سرانوے میں بولا تھا ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغِ آخر شب ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں آخر ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغِ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں سویرہ ہے انشاءاللہ آخر کا بہت شکریہ آدھا